ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے ہماری جنت کی چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی ہے اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی ہے ہمارے دفتر میں بن رہی ہے ہمارے آٹھ بازاروں میں بن رہی ہے ہماری میلوں فیکٹیوں میں بن رہی ہے کب من طلبت دنیا حلالا جس نے دنیا کو کمایا حلال حلال تو سارے حرام نکل گئے ساینہ لا اہلی اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لئے تعطفاً على جاری غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لئے استعفافاً عن المسألہ تنگ دستی سے بشنے اور سوال سے بشنے کے لئے جس نے دنیا کو کمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامة وجہو مثل قمر لیلت البدر مثل قمر لیلت البدر تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو حلال دنیا ساتھ بن ماز بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں میرے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت مزدور آدمیوں کے ہاتھ سخت ہو جاتا تو آپ نے کہا ساتھ تیرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمیوں اپنے اس میں کھیتی بڑی کرتا ہوں تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے تو مجھے دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسا لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوصر جوان کبھی اللہ کے راستے میں ہوتے کبھی اللہ کے راستے میں ہوتے تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سوائن لیا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لئے محنت کر رہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر یہ بڑے والدین کے خدمت کر رہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے جس سوال سے بچنے کے لئے اپنا دنیا کمار ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آجائے ایک دیانت داری آجائے سچ اور دیانت سچ اور دیانت سچ اور دیانت تو جو عجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں جو عجر نماز پڑھنے پہ ملے گا یعنی عبادت پہ جو عجر ملے گا وہی عجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر دکان کاروبار میں سچائی ہے اور دیانت داری ہے آپ کی چوبیس گھنٹے نماز ہیں چوبیس گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں چوبیس گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں کھوٹ نکال دیں میرے نبی نے فرمایا میرا عمت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ہے ایک دھوکہ نہیں دے سکتا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرے اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے تو اسے تین کام کرنے ہوں گے فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّثُ جب بولے تو سچ بولے جب بولے تو سچ بولے جب بولے تو سچ بولے جھوٹ نہ بولے فَلْيُعَدِّلْ اَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے خیانت نہ کرے خیانت نہ کرے تیانت داری کے ساتھ تیانت آپ دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی دو صفتیں کونسی ہائلائٹ ہوں ہیں ہمارے نبی کی دو کونسی صفتیں ہائلائٹ ہوں صادق امین صادق امین اور یہ کس نے ہائلائٹ کی کفار مکہ نے صادق امین میرے اصحاص صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کرو تو سچائی اور امانت اور آگے میں اضافتاں کہتا ہوں سارے کفر کو دو لفظوں میں بیان کرو تو جھوٹ اور خیانت سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے اور سارے دین کو بیان کرو دو لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت یہ میرے استاد کی سنوی بات ہے اگلی بات میرا اضافہ ہے اس کو اپوزرٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کے بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ دوسرے نشان فَلْيُوَدِّلْ اَمَانَتَ اِذَا تُمِنْ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا دھوکہ نہیں دے گا فراد نہیں کرے گا میرے نبی کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا تیسری نشانی کیا ہے فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُمْ اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجہ کا سلوک کرے چاہے پڑوسی اپنا ہے پرایا ہے مسلم ہے کافر ہے اچھا ہے برا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا یہ ہے اللہ اس کا رسول سے پیار کرنے والا اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے تو میرے بھائیوں ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے ارنہ موت آتے ہر شئی زیر و علیت ڈرڈ بارڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو ڈرڈ بارڈی ہوتی میت ہوتی فَلْيَسْدُقِلَ حَدِيثَ اِذَا حَدَّ السَّچَائِ فَلْيُعَدِّلْ اَمَانَتَ اِذَا تُمِنْ اَمَانَتْ دَارِ فَلْيُعْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ پُڑوسی سے اچھا سنوک جائے کیسا ہی